لاہور سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ڈنجید سنگھ کالوں اور پیندر سنگھ کی قیادت میں امریکہ سے آئے 42 رکھنی سکھوں کے وفتنی ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سکھ کرسٹن اور ہندوس میں تمام اقلیت ازادانہ اور پرسکون زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اقلیتوں کو براور کے حقوق حاصل ہیں جبکہ ملازمتوں میں اقلیتوں کا پانچ فیصد کوٹا مختص ہے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ دنیا میں انسانیت کی بھلائی امن و سلامتی سے وابستہ ہے اور موجودہ حالات میں مذہبی ہم آنکی کو پروان چڑھانے کے لیے باہمی رواداری اور محبت کو اور زیادہ مضبوط اور مستحقی بنانے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اقلیتوں کے معصبی مقامات کا خیال رکھیں وفت نے پاکستان میں سکھ معصبی مقامات کی بحالی اور تعلیم کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا بھی اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سکھ کمیونٹی کو اپنا سمجھتے ہیں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ آپ پاکستان آئے آپ سب کا شکریہ آپ کے آنے سے گورنر ہاؤس کی عزت میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں مجھوئی طور پر امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے جبکہ پنجاب میں مکمل طور پر امن ہے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ محبت کرنے والے اور مہمان نواز ہیں ہم چاہتے ہیں آپ یہاں آئیں گورنر پنجاب نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی قوم بہت مکھی ہے جو رفعی کاموں میں اربوں روپے کی چیارٹی کرتی ہیں ایک سوال کے جواب میں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوار ہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت خواتین کو با اختیار بنانے پر یقین رکھتی ہے اور اس کے لئے ہر ممکن اقتامات اٹھا رہی ہے